پانچ اگست کو ایک سال مکمل ہو جائے گا کشمیر میں ہی سوچ رہا تھا کہ پانچ اگست کو کیا ایسی چیز ہے جو مودی صاحب کریں گے کیا چیز اس کو ذرا شروع کرتے ہیں کہ پانچ اگست کو کرنا کیا ہے مودی صاحب نے آج کی اخباروں کو آپ ذرا ہیڈنگ ان کے ہیڈلائنز دیکھیں جیسے کہا نا کہ ہندوستان ٹائمز کے دوبارہ ایک دفت دکھائیں ہمارے پروڈکشن ٹیم گرینڈ ایونڈ ایویٹس ایونڈ ہو رہا ہے اب جناب چونکہ ان کی حکومت آگئی ہے یہ پانچ تاریخ کیوں چنی ہے مودی صاحب پانچ اگست کشمیر کے دن ایوڈیہ دیکھیں آپ چیزوں کو ڈیر لنک نہیں کر سکتے یہ مودی پانچ تاریخ کو اس کو پانچ اگست کو ایک سال کشمیر کے بعد رام مندر اتنا حساس سے شکل پانچ اگست دوہزار انیس کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر ایک ظلم کیا اور اس کی خودمقتاری چھیند لی جے ہند جے بھارت دوستو پورے پاکستان میڈیا میں صرف ایک ہی چرچہ ہے کیا ہونے والا ہے پاچ اگست کو پاکستان میڈیا کان اور آکھیں کھول کے رکھنا بہت سارے لوگوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کی مودی جی نے پاچ اگست کو رام بھومی پوزنگ کیلئے کیوں چُنا تو چلو جانتے ہیں مودی جی نے ایسا کیوں کیا پاچ اگست کی تاریخ بھارت کے اتحاس میں ایک اہم دین کے روپ میں درج ہونے والی ہے ایک سال پہلے اسی دن یعنی پاچ اگست دوہزار انیس کو دیش کے گھروہ منتری آمیت شاہ نے ایک وضع سپد لیکن اتحاسک فیصلے کا اعلان کیا تھا وہ فیصلہ تھا جمہو کاشمیر سے انوچید تین سے ستر کو ختم کرنے کا جس کے بعد جمہو کاشمیر دو کیندر شاسد پردشوں میں بڑ گیا اس کے ایک سال بعد لنبی سیاسی اور عدالت لڑائی کے بعد آیودیا میں رام مندر کے بھومی پوجین کے لیے بھی پاچ اگست کی تاریخ ہی چونی گئی ہے رام مندر کی بھومی پوجین پاس تاریخ کرنے کے پیچھے اور ایک محت پورا کارن ہے اگر پاس تاریخ کو رام مندر کا بھومی پوجین نہیں ہوتا تو پاک میڈیا اور پاکستان پوری دنیا میں کشمیر کشمیر کا راگ آلافتہ رہتا کیونکہ پاس تاریخ کو ہی کشمیر سے تین سو ستر ہٹایا گیا تھا تو ان کا پورا دھان پورا فوکس اسے مدے پر رہتا اب پوری دنیا کا فوکس کشمیر سے ہٹ کر رام مندر پر رہے گا یہ ہوتی ہے کٹ نیتی دوستو پاکستان میڈیا کشمیر کو لے کر کیسا روتا ہے چلو ایک جلگ دیکھ ہی لیتے ہیں پیزا بیٹی چلو شروع کرو تمہارا رونا بچپن سے سن رہے ہیں میں کافی بڑی ہو چکی ہوں میں بچی نہیں ہوں میں بچپن سے سن رہے ہیں کشمیر بنے کا پاکستان کشمیر کو آزاد کروائیں گے بلکہ ہماری سیاست دانوں کے نعرے دور ہیں کشمیر کا نعرہ لگائے بغیرہ پگری کریں گے اب کتنا بڑا ظلم ہوا کہ کشمیر ان کے پارلیمنٹ رسین لیا یہ آرٹیکل کے بات کریں کتنا بڑا ظلم ہے یہ ٹرمپ آتا ہے میڈیٹر کا کردار دا کروں گا پریکٹیکلی کیوں یہ خاموش ہیں بڑے بڑے جو عالمی داریں انٹرنیشنل لیول پر بات کروں انجیوز کی بات کروں انسانی کوکی بات کرنے والے لوگ کی بات کروں یہ کیوں خاموش ہیں پریکٹیکلی کیوں بائیکوٹ نہیں کیا جاتے انڈیا سے ڈاکٹر فیزا کان بھارت کو بائیکوٹ کرنے کا تیرا خواب خوابے رہ جائے گا کیونکہ موڈی جی ایک کے بعد ایک کارنا میں کرتے ہی جا رہے ہیں موڈی جی کو روکنا مشکل ہے نہیں نہ ممکن ہے تمہارے لیے دوستو ایس ہی وڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے نئے وڈیو کے ساتھ ہم جلد واپس آ رہے ہیں گوڈ بائی وندے ماترم چاہ سری رام gen cinq ڈیو ڈیو